بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرانے میں پیدا ہونے والا شخص جو کبھی بانک رام کے نام سے جانا جاتا تھا اسلام قبول کرتا ہے اسے قتل کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں اسے سوٹ انڈیا جامعہ داروسلام بھیل دیا جاتا ہے وہاں پڑھ کے وہ جامعہ اسلامی مدینہ منورہ جاتا ہے جامعہ اسلامی مدینہ منورہ ام القرآن اور اظہر یونیسٹی یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اہل علم کی سفارش سے سعودی نیسلٹی انہیں ملتی الحمدللہ اور اس کے بعد حدیث کی اتنی عظیم خدمت اس بندے سے ہوتی ہے الجامع والکامل نامی اتنی عظیم حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی اللہ اکبر آپ کو معلوم ہے یہ شخصیت جسے آج ہم عالم اسلام اور رحمان کے نام سے جانتا ہے اور جو کبھی بانک رام تھی ہدایت ملی قرآن مجید کی ایک آیت کے ذریعے سے ایک دوست ان کا مسلمان دوست انہیں کسی طرح مسجد میں لے کے چلا اپنے غیر مسلم دوستوں کو مسجد لاؤ اللہ کے بندوں مسجد کے دروازے غیر مسلمین کے لئے بند نہیں اسلام نے کھولے رکھے ان کا ایک مسلمان دوست انہیں کسی طرح دوستی میں مسجد لائے لیا اور مسجد میں جو عالم صاحب تھے امام صاحب تھے نماز بعد عشاء کا درست دے رہے تھے اور درست ہو رہا تھا سورة العنقبوت ہی آیت کا جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور سارے کارساز بنا لیے اپنے در کو اللہ کے در پہ چھکانے کے بجائے غیروں کے در پہ چھکا دیا جو مشرک ہیں جو کافر ہیں ان کی مثال اور ان کے عقیدے کی مثال کمسل العنقبوت اس مکری جیسی ہیں اتخذت بیتا جو جالے کا گھر بناتی ہے اور سب سے بودھا گھر سب سے کمزور گھر مکری کا گھر ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات جو گھر بناتی ہیں دیکھو چونٹی بھی گھر بناتی ہے تو محفوظ زگے بناتی ہے زمین کے اندر بناتی ہے محفوظ زگے ایک مکری ہے وہ ایسا گھر بناتی ہے کہ جو اتنا کمزور ہوتا ہے اسے موسموں کی سختیوں سے بھی بچا نہیں سکتا نہ سردی سے بچا سکتا ہے نہ گرمی سے بچاتا ہے وہ گھر ہمیشہ خطرات رہتے ہیں اس گھر پہ کسی نے بھی ایک جھاڑو مار دیا سارا کا سارا اس کا گھر جو ہے پناہ ہو گیا برباد ہو گیا مشرق بھی ایسے ہی کمزور عقیدے میں پناہ لیتا ہے مشرق کا عقیدہ بھی مکری کے جالے کی طرح سے کمزور ہے اور پھر مکری کے جالے میں کوئی بھی چیز پھستی ہے نا وہ جتنا حرکت کرتی ہے پھستی چلی جاتی ہے مکری کا جالا اس کو لپیٹتا چلا جاتا ہے ویسے ہی شرقی عقائد کی بھی ایک دلدل ہے جو شرقی عقائد کے دلدل میں پھست جائے وہ جتنا ہاتھ پہر مارتا ہے اتنا ہی اس دلدل میں پھستا جاتا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا ایک مکری اگر پھست گئی مکری کے جالے میں وہ جتنا پھر مارتی ہے اتنا زیادہ وہ جالا اس کو لپیٹتا ہے شرقی عقائد بھی ایسے ہی ہیں کفریہ عقائد بھی ایسے ہی ہیں خرافات کے عقائد بھی ایسے ہی ہیں جو ان میں پھس گیا وہ ایک دلدل میں پھس گیا جتنی حرکت وہ کرے گا اس دلدل میں پھستا جائے گا اس دلدل کی گھر عالم صاحب تفسیر کر رہے تھے اور انہیں جو بانک ارام تھے انہیں یوں محسوس ہوا پران کی تفسیر نہیں ہو رہی ہے جیسے یہ میرے عقیدے کا حال بیان کر رہے ہیں مولانا صاحب اس نائف نے جنوڑ کے رکھ دیا اور یہیں سے ان کی ہدایت کے سفر کا عقاز ہوا یہیں سے تحقیق شروع کی یہیں سے جستجو شروع کی اور سبحان اللہ اسلام کو اسی بانک ارام کی شخصیت میں جب زیادر رحمان کا روح ڈال لیا تو اتنا بڑا خادم حدیث نصیب ہوا الجامع القامل جیسی عظیم کتاب اس خادم حدیث نے لکھی ہی آیا یوریش تاتار کے افسانے سے ہی آیا یوریش تاتار کے افسانے سے پاس باں مل گئے کعبے کو سنم خانے سے حضرات کہنا یہ ہے آج کے خدبے میں جو میسج جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہی اللہ کی کتاب قرآن سے قریب ہو جاؤ اللہ کی کتاب قرآن سے قریب ہو جاؤ ہم نسخیں شفا اپنے پاس رکھتے ہوئے بیمار ہیں ہم نسخیں ہدایت اپنے پاس رکھتے ہوئے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ہم اپنے پاس کتاب نور روشنی والی کتاب رکھتے ہوئے ہم تاریو کیوں میں بھٹک رہے ہیں قرآن سے قریب ہو جاؤ قرآن سے جڑ جاؤ اور قرآن سے جڑنے کے معنی کیا ہے جانتے ہیں قرآن سے جڑنے کے معنی صرف یہ نہیں کہ بس صبح شام قرآن پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو کتاب تلاوت تو ہم نے اسے بنایا ہے پڑھتے ضرور ہیں ہم بات کر رہے ہیں سمجھنے کی ہم میں سے کون ہے اور کتنے ہیں جو قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے ہم نے صرف اسے کتاب تلاوت بنا رکھا ہے سچ ہے کہ یہ کتاب یہ تلاوت عبادت ہے سچ ہے لیکن یہ جو قرآن کی قرآن فہمی ہے قرآن کو سمجھنا ہے قرآن میں تدبر ہے جو کہ ایک فرض ہے اس فرض سے ہم کوسوں دور ہیں قرآن کو کتاب ہدایت بناو ہدل للمتقین اس قرآن نے خود اپنے لئے پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہی کہ میں کتاب ہدایت ہوں عقیدہ کیسا ہونا چاہیے کتاب بتاتی ہے عبادتیں کیسی ہونی چاہیے کتاب بتاتی ہے اخلاق کیسے ہونے چاہیے یہ کتاب بتاتی ہے مثالی تہذیب تمدن اور کلچر کیسا ہوتا ہے یہ کتاب بتاتی ہے عدل اور انصاف کے تقاضے کیا ہیں یہ کتاب بتاتی ہے زندگی کی شب و روز کے لیلو نہار کی جتنی مصروفیتیں ہیں ہر قدم یہ کتاب ہماری رہبری کرتی ہے رہنمائی کرتی ہے پر اس رہبری کو سمجھنے کیلئے قرآن کو سمجھ کر پڑنا ضروری ہے اور قرآن فہمی کی جب بات آتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آتے ہیں کہ ہم نے نہ قرآن سمجھا ہم نے نہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی بلکہ الٹا ہمارے بعض علماء نے یہ غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی کہ قرآن سمجھی جانے والی کتاب نہیں غلط ہے ہم نے ابھی مثالیں بیان کی آپ کے سامنے غیر مسلم سمجھ ہاں سچ ہے قرآن مجید کے بہت سے مضامین ایسے ہیں انہیں سمجھنے کے لئے علماء کی رہبری ازہد ضروری ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مشتہد مطلق بن کر بس آپ اپنے طور پر سمجھتے جائیے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو کتب تفاصیر کی روشنی میں اہل علم کی رہبری کی روشنی میں علماء کے نگرانی میں پڑھ کے قرآن سمجھنے کی کوشش کرو خصوصاً محترم بھائیو وہ چھوٹی چھوٹی آیتیں وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں جو عام طور پر نامازوں میں پڑی جاتی ہیں ان آیتوں اور ان صورتوں کو ہمیں ترجمے کے ساتھ یاد رکھنا چاہیے سورہ فاتحہ صرف یاد نہیں رہنی چاہیے ہم میں سے ہر شخص کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے صرف آیت القرصی یاد نہیں رہنی چاہیے آیت القرصی کا ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے صرف آمن الرسول یاد رہنا نہیں چاہیے آمن الرسول کا ترجمہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے معوزتیں صورت الاخلاص صورت الکوزر یہ صورتیں صرف یاد نہیں رہنی چاہیے ان صورتوں کا ترجمہ بھی ہم سب کو یاد رہنا چاہیے بچپن میں جب ہم اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد دلاتے ہیں بچپن ہی سے ترجمے کے ساتھ یاد دلاؤ تاکہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب وہ آیتیں پڑھتے ہیں یا ہم خود وہ آیتیں تلاوت کرتے ہیں تو سمجھ سکیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے قرآن مقاطب ہو کر ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے یہ سمجھ سکیں اس کے لئے از از ضروری اور اس کا فیدہ یہ ہوگا قرآن سمجھ کر پڑھو گے ہماری نمازوں کی قیفیت بدل جائے گی ہماری نمازوں میں خشو خضو کی روح لوٹ آئے گی ہمارا خیال ادھر ادھر بھٹکے گا نہیں جب ہماری پوری توجہ آیات کے معنی پر ہوگی اور آیات کے مفاہیم پر ہوگی یہ بہت بڑا فرض ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ہر مسلمان پر آئید ہوتی ہے میں آپ سے کہوں گا آپ میں سے بہت سارے روزینا آدھا پارہ پڑھتے ہوں گے ایک پارہ پڑھتے ہوں گے ضرور پڑھو لیکن جہاں تلاوت آدھے پارے کی ہوتی ہے ایک پارے کی ہوتی ہے یہ بھی معمول بناو روزینا کم از کم دس آیتیں ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ پڑھو گے روزینا کم از کم ایک پیج ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تفسیر کے ساتھ پڑھو گے اور کوئی چیز شروع میں دقت پیش آئے گی شروع شروع میں جب دقت پیش آتی ہے نمازوں میں حاضری دیتے ہو جو امام صاحب ہیں عالم صاحب ہیں ذرا ان سے رجوع کر لینا آج پلا آیت میں پڑھ رہا تھا اس کا ترجمہ میں نے پڑھا سمجھ میں نہیں آئے مجھے سمجھا دیجئے تو دیکھئے آپ کی زندگی کا سفر جب قرآن کے ساتھ گزرے گا قرآن کے سائے میں گزرے گا تو زندگی کتنی پرسکون معلوم ہوگی اور زندگی کا راستہ کتنا منور اور روشن نظر آئے گا موسیقی